بسم اللہ الرحمن الرحیم فروٹس ہیں اور میونیز میں نے لے لیے کریم لے لیے اور میں اب فروٹ چاٹ بنانے لگی ہوں اس میں میں نے ہاف کپ لے لیے میونیز ہاف کپی اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں کریم کا 2 ٹیبل سپون اس میں میں ڈال رہی ہوں شگر گاجریں میں نے کیوبز میں کاٹ کے اس سائز کی بوائل کر لیے یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چار کے لیے میں نے لے لیے ان کو میں نے کٹ کر لیے یہ میں اس میں اب ایڈ کر رہی ہوں اور فروٹ ڈالنے سے پہلے یہ دونوں چیزیں میں اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں تاکہ باناناس جو ہیں وہ بلیک نہ ہو جائیں اس لیے میں نے کریم اور میونیز پہلے ایڈ کر لیے کہ فروٹ اگدام کالا ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ آپ اس میں مکس کرتے جائیں گے تو یہ کالا نہیں ہوگا اب میں ایڈ کرنے لگی ہوں ایپلز ایپلز کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے ٹو ایپلز کو میں نے چھلکا ریموف کر کے کیا ہے اور ون ایپل کو ہم نے چھلکا سمیت کیا ہے اب یہ میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں یہ میں ایڈ کر کے اب ساتھ چیزیں اچھی طرح مکس کر لوں گی تاکہ یہ کریم اور میونیز اس کے ساتھ یک جان ہو جائے اس کو میں اچھی طرح مکس کر رہی ہوں یہاں اس سٹیج پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کریم اور ایڈ کرنی ہے یا نہیں کرنی اگر ایڈ کرنی ہوگی تو میں اس میں مزید کریم ایڈ کر لوں گی اب یہ مکس کریں گے تو پتہ چلے گا میں تھوڑی سی اور کریم ایڈ کرنے لگی ہوں کیونکہ میرے خیال سے تھوڑی سی اور ایڈ کرنی چاہیے اس لئے میں اس میں مزید کریم ایڈ کر رہی ہوں اب میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر کے سائٹوں سے ڈونگے کو کلین کر دیا ہے ہماری یمی سی کریمی فروٹ چارٹ بن کے تیار ہو گئی ہے انار کے دانوں کو میں نے اوپر صرف ڈیکوریشن میں یوز کیا ہے بیچ میں میں نے اس کو مکس نہیں کیا بیچ میں مکس کرنے سے اگنام فروٹ چارٹ ریڈ ہو جاتی ہے اس لئے صرف میں نے اوپر ہی اس کو یوز کیا ہے بہت سمپل طریقے سے میں نے بنائی ہے بہت ہی یمی اور ٹیسٹی ہے آپ ہی میری طریقے سے بنائیں فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں انجوائے کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی